دیکھئے سرکار جھوٹ بول رہی ہے موڈی کی سرکار ہے جو بی جے پی کی سرکار ہے یہ بہت ہی جملے باج گھپلے باج اور جھوٹی مکار سرکار ہے دیکھئے گائیوں کی سرکشا کے نام پہ کیول کھیلا ہو رہا ہے اس دیس کے اندر جو لوگ اس دیس میں گائیوں کو رکھ رکھاو کرنے کا ڈھکوصلہ کرتے ہیں وہی لوگ بوچڑ خانوں کو پرمیشن دیتے ہیں اگر یوگی میں ہمت ہوتی تو یو پی کے اندر بوچڑ خانے بند کر دیتا جھوٹ بولتا وہ ویکتی اور ابھی پیچھے تو سرکار اس بات کی بھی یو جنال آ رہی تھی کہ جیوی تگائیوں کو بھی کاٹ دیا جائے تو اس سے زیادہ گراوٹ والی سرکار کونسی ہو سکتی ہے رام کے نام پہ جو سرکار آئی اس دیس میں مورکوں کا جماوڑا ہوا پڑا ہے کہ رام کے نام پہ سرکاریں آتی ہیں کہ دیس کے پردہان منتری پر اور دیس کے جو سواست منتری ہے اس کے اوپر ہتیا کا مقدمہ چلنا چاہیے نمسکار میں بیوٹی گریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں جنہیت آواز ہمیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم پی ناغر کیا کہیں گے کس مانگوں کو لے کر آپ یہاں جنتر بنتر پر آئیں دیکھیں یہ چودے مانگیں ہیں ہماری جنان دونن کو لے کر جس میں کسانوں کے لیے ایم ایس پی کی گارنٹی اس کے علاوہ ای وی ایم کو ختم کرنے کی مانگ ہم لوگ کر رہے ہیں اس کے علاوہ اور بھی چودے مدی ہیں جیسے گوو ماتا کو راشتی ماتا گوشت کرو اس کے علاوہ جیسے جو دس سال کے ڈیجل وہاں نے یا پیٹرول کے جو وہاں نے پندرہ سال پرانے ان پر جو سرکار نے جو کنڈم کرنے کی یوجنا لے کر آئی وہ بہت ہی گھٹیا یوجنا ہے اور وہ دیوکپتیوں کے ساتھ مل کر آٹو انڈسٹریز کے ساتھ مل کر ایک ساجیز ہے پورا دیس کے ساتھ گوو ماتا کو راشتی ماتا کیوں بنانا چاہتے ہیں دیکھیں گوو ماتا کو راشتی ماتا اس لیے بنانا چاہتے ہیں کہ اس انسان نے صدیوں سے گوو ماتا کے کمر پہ پیٹ پہ بیٹھ کے ہی سواری کیے اور گوو ماتا ہی ایک ایسا سادن تھا جس سے ہم لوگ ہمارا گجربسر ہوتا تھا اور جس سے ہم نے ہمیشہ جیون گجارا پیونکہ گائے سے بیل بچڑا سب چیزیں ہوتے تھے دودھ کا سادن ہوتا تھا اس کے علاوہ کھیتی کا جو سارا طریقہ ہوتا تھا وہ بھی گائے پر ہی نربھر کرتا تھا پر آپ مانتے ہیں نا گوو کو گوو ماتا سب تو ماتا نہیں مانتے ہیں سب کے لیے عام جانور ہے وہ ایک دیکھئے جو جانور ہے وہ تو جانور کی کیٹیگری میں سب ہی آتے ہیں اب گائے ماتا اس لیے ان سے تھوڑا سروچ ہے کیونکہ وہ ہمارے جیون سے جڑی ہوئی چیز اس نے ہمارے جیون کو بہت سگم بنانے کا ایک راستہ دیا ہے اور اس کے راستے پہ چل کے ہم لوگ یہاں تک پہنچے ہیں آج ہمارے باست ٹیکٹ رہے ہیں اور سب چیزیں ہیں پر وہ سب چیزیں بعد میں بنی ہیں یعنی اس سے پہلے کیول گائے ایک ایسا ہمارے پاس سادن تھا جس کی وجہ سے ہم جیویت رہ پاتے تھے یعنی گائے ایک ایسی گائے اپر ہے گوبر اور دودھ اور ساری چیزوں کا جو ملتا ہے تو وہ تو بھہس بھی دیتی ہے دیکھیں بھہس بھی دیتی ہے پرنتو جو بھہس ہے وہ باد میں آئی ہے گائے بہت پہلے سے پراشین تم ہے بھہس کہاں سے دیکھیں بھہس جو آئی ہے جہاں تک بات ہے کہ بھہس بہت لیٹ آن آئی ہے یعنی بہت لیٹ آئی ہے اور ایون کئی ساستروں میں کہا گیا ہے کہ ایک کالا جیو آئے گا اور اس پہ کیا نام ہے اس میں جو دودھ ہوگا وہ جہریلا دودھ ہوگا جو گائے کا دودھ ہے اس کا دودھ جہریلا ہوتا ہے کون مر گیا پینے مرہ کوئی نہیں پرنتو لیٹی جے سلو پویشن کیسے ایسے ہے کہ آپ سائنٹیفک طور پر بتا رہا ہوں میں آپ کو اس میں ایک ایسا پویشن ایسا تک تو ہوتا ہے جو بالکل پویشنس اور دھیرے دھیرے ہم کئی بار کہتے ہیں گائے کا دودھ یا ہم بیس کا دودھ پی لیتے ہیں تو ہمیں نیند آ جاتی ہے وہ نیند آنے کا کارن ہی ہوتا ہے کہ اس میں سلو پویشن ہوتا ہے اسے ہمیں نسا ہو جاتا ہے ہم سو جاتے ہیں ایک دلیل جلتا ہے کہ گائے تمہاری ماتا ہے بیل تمہارا کیا باپ ہے اور بیس تمہاری موسی ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ تو کیا ہے ایسا ہاں مان لیجیے جب آپ ایسا مان رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں سوال پوچھا جاتا ہے گاؤ کو گاؤ ماتا ماننے والوں سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ بتائیے کیا ایسا ہے دیکھئے یہ تو ہو گیا سوال پرانتو اس کا جواب یہی ہے کہ گائے ہمارے لیے جتنی اوپی ہوگی ہے میں نہیں کہتا کہ بحث کم اوپی ہوگی ہے پرانتو جو گائے کا جو دودھ ہے اس میں گولڈ کے لون ہوتے ہیں اور جو گولڈ کے لون ہے وہ ایک ہلکا دودھ ہوتا ہے برین کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے یہ سب سائنٹیفک ہے سائنس کہتی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں گائے کی بات کر رہے ہیں جب آپ یہ پاکٹ کی دودھ آتے ہیں یہ جانتے ہیں کس طریقے سے دودھ نکالے جاتا ہے گائے کا کتنا شوشن ہوتا ہے دیکھئے جہاں تک آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جو دودھ جو پاکٹ کا آتا ہے تھیلی کا آتا ہے جو تھیلی والا دودھ ہے وہ تو جہر ہے پوری طرح سے تو اس کے لیے آپ نے کبھی اندولن کیا ہے کہ وہ جو کمپنیوں میں فیکٹریوں میں جس طریقے سے گائے کا شوشن ہوتا ہے تو کیا وہ گائے ماتا نہیں ہے ان کا شوشن نہیں ہو رہا دیکھئے جہاں تک کمپنیوں کی بات کہہ رہے ہیں ایک تو ہوتا ہے کمپنیوں میں دودھ نکالنے والی کمپنیاں وہ جو دودھ نکالنے والی کمپنیاں ہیں وہ بھارت میں نہیں ہیں وہ ناکے برابر ہیں وہ ڈینمارک میں ہیں یوروپین کنٹریز میں پرنتو بھارت میں وہ ناکے برابر ہیں بھارت میں جو دودھ نکالا جاتا ہے وہ ہاتھ سے نکالا جاتا ہے پرمپرگت تری Plaza اور یہی ایک ماتر سادہ نائز کا تو کیا بڑیس میں جو گائے ہیں وہ ماتا نہیں ہے سرف انڈیاں گائے ماتا ہیں مہین میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ جو بڑیس میں جو گائے ہیں وہ گو ماتا نہیں ہیں وہ بھی گو ماتا ہی ہیں اس کے علاوہ اور کیا اب سے کیا دکت ہے آپ کو دیکھئے ایوی ایم سے جو دکت ہے میں نے ابھی بتایا کہ سرکار کہہ رہی ہے کہ ہم چاند پہ بہنچ گئے چاند پہ جو لینڈ روور جو وکرم اترا ہے وہ وکرم لینڈ روور وہاں پہنچنے کی ساری گتی ویدی یعنی تین لاکھ اسی ہجار کلومیٹر پہ سرکار ساری گتی ویدیوں کو مانیٹر کر رہی ہے جب سرکار تین لاکھ اسی ہجار کلومیٹر پہ چاند کے اوپر جا کے مانیٹر کر سکتی ہے تو کیا یہاں دلی میں بیٹھ کر الیکشن کمیشن سے ایوی ایم کو ہیک نہیں کر سکتی میرا یہ کہنا ہے ایوی ایم کو ہیک کیا جا سکتا ہے ایوی ایم کو ابھی نئے طریقے سے بنانے کا بھی ٹھیکہ اور کمپنیوں کو دیا ہے کہ ان میں کچھ اور چیزیں ڈالو یہ کیا مطلب ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بیجی پی کی سرکار ہے موڈی کی سرکار ہے وہ ایوی ایم ہیک کر کے آئی ہے دیکھئے میں یہ کہتا ہوں کہ جو موڈی کی سرکار ہے جو بیجی پی کی سرکار ہے یہ بہت ہی جملے باج گھپلے باج اور جھوٹی مکار سرکار ہے گائیوں کی سرکشہ وہی دلاتے ہیں دیکھئے گائیوں کی سرکشہ کے نام پہ کیول کھیلا ہو رہا ہے اس دیس کے اندر وہ کھیلا کیا ہو رہا ہے دیس میں جو بوچڑ کھانے ہیں ان کی سنکھیاں بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے نا جب بوچڑ کھانے کی سنکھیاں بڑھ گئی تو پھر دیس کے گائیوں کو بچانے کی بات کہاں گئی ایک طرف بوچڑ کھانے دیس میں بڑھ رہے ہیں دوسری طرف آپ کہہ رہے ہو کہ میں گائی کو بچانے کی بات کر رہے ہیں یوگی آدیتیناتھ کے ویڈیو آتے ہیں کہ وہ گائی کو کھانا کھلا رہے ہیں بڑی پیار سے کھانا کھلاتے ہیں پانی پلاتے ہیں اب گائیوں کے ساتھ سمید یتیت کرتے ہیں دیکھئے جو لوگ اس دیس میں گائیوں کو رکھ رکھاو کرنے کا ڈھکوصلہ کرتے ہیں وہی لوگ بوچڑ کھانوں کو پرمیشن دیتے ہیں اگر یوگی میں ہمت ہوتی تو یوپی کے اندر بوچڑ کھانے بند کر دیتا جھوٹ بولتا ہے وہ ویکتی بوچڑ کھانے بند کرنے کا جو ناٹک ماتر پردیس کے اندر چل رہا ہے باقی گائیوں کے پٹتی اس کی کوئی ایسی سمید نہ نہیں ہے گائی سب پالتے ہیں ہم بھی اپنے گھروں میں گائی پالتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھی ہم لوگ بوچڑ کھانے بند نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ دیس سے بوچڑ کھانے بند ہوں گلت ہے اور ابھی پیچھے تو سرکار اس بات کی بھی یوزنہ لارہی تھی جیویت گائیوں کو بھی کٹ دیا جائے تو اس سے زیادہ گراوٹ والی سرکار کونسی ہو سکتی ہے آپ یوگی آدھتنات پر آروپ لگا رہے ہیں جو سب سے بڑے رام بھکت اور رام راج والے سرکار ہیں گول رکشک کے لیے بہت کام کیا ہے انہوں نے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ان کی آنے کے بعد گول کی رکشہ ہونی شروع ہوئی ہے دیکھیں پہلی بات تو میں آپ کو میں بتا دوں یہ جو رام کے نام پہ جو سرکار آئی پہلی بات تو یہ جو رام کا جو نام ہے نا اس سے اس دیس میں سرکار کیسے آ سکتی ہے اس دیس میں مورخوں کا جماع وڑا ہوا پڑا ہے کہ رام کے نام پہ سرکاریں آتی ہیں رام سے بڑے راجہ تو اس دیس میں اور بھی بہت تھے گنوادوں کہیں تو آپ چندرگوپت موری ہے تھا چندرگوپت برطن تھا وکرمہ دیتر تھا میر بوجھ تھا اس سے پہلے بھی سیکڑو راجہ ہوئے ہیں جو رام چندر سے کہیں زیادہ بڑے چکرورتی سمرات تھے اور جنہوں نے ساسن کو بھگو بھی چلایا دیکھیں اگر کسی کے بارے میں کتاب لکھ دی گئی تو وہ اتحاس بکایا رہ گیا اگر کسی کے بارے میں کتاب نہیں لکھی گئی تو اس کا اتحاس مٹ گیا تو جو چیزیں موجود ہیں ہمارے بیچ میں دیکھیں جو مہا بھارت ہے وہ پانچہار سال پھولی اب تو سیلیبس بدل بھی دیے گئے ہیں اب تو انہی کے اتحاس پڑھائے جائیں گے جن کی آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں جب جب سرکاریں آتی ہیں جب جیسی سرکاریں ہوتی ہیں وہ اپنے حساب سے چیزوں کو بدلنے کا کام کرتی ہیں جیسے پہلے لوگوں نے سرکاروں نے آپ اس سیلیبس کے بدلنے سے اس اتحاس سے خوش آئے کی نہ رہا دیکھیں میں اگر کوئی ویکتی فیجول کا سیلیبس چینج کرتا ہے اور مریادہوں سے ہٹکے کرتا ہے تو وہ سیلیبس بدلنا غلط پرانتو اگر دیس میں گیتہ پڑھائی جاتی ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے کیوں گیتہ بھارت جو ہے دھرم نرپیکش دیس ہے تو سب کو گیتہ کیوں پڑھائیں گے سب کے پاس اپنے اپنے گرنث ہے وہ سب اپنے پڑھیں گے دیکھیں میں گرنثوں کی بات نہیں کر رہا پرانتو گیتہ کے اندر جو سار ہے گیتہ بھی تو ایک گرنث ہے نا گیتہ کے اندر جو سار ہے جیون کا وہ کسی انگرنث میں نہیں ہے اس لیے میں گیتہ کو پڑھنے کی بات کرتا لیکن جو لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے سویکار نہیں کرتے گیتہ کو آپ ان کو جبردستی پڑھائیں گے دیکھئے پڑھانے کے بارے میں کوئی جبستی نہیں ہوتی ہے یہ سوچھا کا وشہ ہوتا ہے اس لیے جو سبجیکٹ ہوتے ہیں وہ کمپلسری اور الیمنٹری الیکٹیو سبجیکٹ ہوتے ہیں تو یا تو آپ الیکٹیو یا سیلیکٹیو دو چیزیں ہیں آپ سیلیکشن کے طور پر کوئی چیز پڑھ لیں یا الیکشن کے طور پر کوئی چیز پڑھ لیں ابھی دیش کیا ہے سیلیکٹیو چیزیں ہیں موٹیولی چیزیں تھوپی جاتی ہیں دیش کے اندر موٹیولی تھوپی جاتی ہیں ان کے لیے لوگ انکار کرتے ہیں باقی چیزیں انکار نہیں کرتے ہیں مجفر نگر سے ایک جو ویڈیو آیا ہے شکشی کا جو ہے ایک بچے کو پٹوار ہی ہے کیونکہ وہ دوسرے دھرم کا ہے تو دوسرے دھرم کے بچوں سے پٹوار ہی ہے اس پر آپ کیا کہیں کہ کس طریقے سے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ جو دھرم کا جو چسمہ ہے نا یہ اس دیش میں سب سے خطرناک چسمہ ہے دھرم کے طریقے سے تو میں کسی چیز کو نہیں دیکھتا یعنی جو دھرم ہے ایک طرف جہاں جیون کو سگم بنانے کا راستہ دھرم ہو سکتا ہے وہیں دیش میں فود ڈالنے کا اور گہرائی پیدا کرنے کا جو کارن ہے وہ بھی آج دھرم بن گیا ہے تو ایسے دھرم کی میں کامنا نہیں کرتا جو دھرم لوگ کے بیچ میں کھائی پیدا کرتا آپ جو ہیں گیتا گیتا پڑھانے کی بھی بات کر رہے ہیں اور پھر بول رہے ہیں کہ دھرم نہیں ہونا چاہیے دیکھیں گیتا کیونکہ ایک ایسا گرنت ہے دھارمک گرنت ہے اچھی کوئی چیز ہے دیکھیں اچھی کوئی چیز کسی اچھے لکھا کی بھی ہو سکتی ہے رانڈا بر نہ لکھی دا سکریٹ بک تو میں کہوں گا پڑھئے آپ اس کو رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کسی اور نے لکھی تو میں کہتا ہوں پڑھئے اس کو یعنی جو چیز ہمیں اچھے جیون کے لیے موٹیویٹ کرتی ہو اچھی کو پڑھنے میں کوئی برائی نہیں ہے ان کو پڑھنے کے لیے بات کرتا ہوں شکشکہ نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے معافی مانگی ہے اور کہا ہے کہ اس کو آندولن کر کے ٹویٹ کر کے راجنیتک مددانہ بنائیں اس سے شکشک کے مانسک تناؤ بڑھیں گے اور وہ پھر پڑھا نہیں پائے گا بچوں کو دیکھئے شکشک جو نا کسی بھی طرح کے تناؤ سے نینترن مکت ہونا چاہیے یہ سب سے زدہ ضروری ہے کیا لگتا ہے اس پہ کاروائی ہونی چاہیے کی نہیں ہونی چاہیے میرا ماننہ یہ ہے کہ اگر شکشک نے معافی مانگ لی اس بات کو لے کر تو اب فردر اس کے خلاب کوئی کاروائی نہیں ہونی چاہیے لیکن پھر اس بچے کے دماغ پہ جو اثر ہوا ہے اس بچے کے دماغ میں یہ بیٹھ گیا کہ ایک دھرم سمودھائے وشیس کے ہونے کے وجہ سے اس کو پیٹا گیا تو وہ تو کہیں نہ کہیں جہر اس کے دماغ میں چلا گیا ہے وہ کس طریقے سے اس کی بھی تو مانسک پراتار نہ ہوئی ہے نا دیکھئے اگر بچے سے بھی جو نا کسی شکشک نے معافی مانگ لی تو اس سے بڑی معافی کچھ نہیں ہو سکتی چھما کرنے پر بہت سے بڑے بڑے اپراد معاف ہو جاتے ہیں تو اگر کسی بچے سے معافی مانگی ہے کسی شکشک نے تو وہ ایک بہت بہتین کام انہوں نے کیا ہے اس کو مان لینا چاہیے اور اس میں اس چیز کو جیدہ طول نہیں دینا چاہیے دیش کے لوگوں کو کیونکہ دیش میں مجھے لگتا ہے کہ کئی بار چیزوں کو بے وجہ طول دیا جاتا ہے اور وہ ایک میڈیا کا ایک بس فوکس ماتر بن کے رہ جاتا ہے ایک آخری سوال جاننا چاہوں گی آپ کی جو مانگے ہیں ای وی ایم گور اکشا اور بھی تمام مانگے ہیں کیا لگتا ہے کون ہے جو آپ کی مانگوں کو سنے گا دیکھئے سرکار جو امید کرتی ہے ہم سرکار سے امید کرتے ہیں کہ بھئے سرکار ہماری مانگ کو مانیں سرکار ہماری بات کو سنیں اور جو سب سے بڑی مانگ ہوتی ہے وہ اس دیش کے لوگتانترک بھاچے سے پردھان منتری سے مانگ ہے کہ بھئی پردھان منتری ہماری مانگوں کو پورا کریں لیکن آپ جو مانگے رکھ رہے ہیں سرکار already وہ دعوے کر رہی ہے کہ میں وہ کر رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ دکھاوا کر رہی ہے دیکھئے سرکار جھوٹ بول رہی ہے سرکار جھوٹ بولنے کا جو سب سے بڑا جو ادھارن ہے وہ یہ ہے کہ سرکار کہتی ہے کہ بھی ہم نے لوگوں کو معاوجہ دے دیا جو معاوجہ دیا وہ پچاس جار دیا سب سے سستی موت اگر ہندوستان میں کہیں ہوتی ہیں تو بھارت میں ہی ہوتی ہیں ہندوستان میں ہی ہوتی ہیں سستی موت یہ ہے کہ کورونا میں قریب اس دیس کے نبہ لاکھ لوگ مر گئی سرکار کہتی ہے کہ ساڑھے پانچ لاکھ لوگ مرے تو سرکار یہاں جھوٹ بول رہی ہے و اچو کہتا ہے کہ چالیس لاکھ لوگ مرے ہیں تو کہیں نہ کہیں جھوٹ بول رہی ہے نا سرکار ہمارے دیس کے اندر ساڑھے چھے لاکھ تو گاؤں ہیں پانچ جار سے زیادہ چھوٹے بڑے سہر ہیں تو ان سارے میں ملا کر اگر ہم ہاں اکڑے نکالتے ہیں کوئی گاؤں ایسا دیس کا نہیں ہے جس میں دس لوگ نہیں مرے ہوں وہ سیکنڈ دیو کے اندر مرے میں تو یہ بھی مانگ کرتا ہوں کہ دیس کے پردہان منتری پر اور دیس کے جو سواست منتری ہے اس کے اوپر ہتیا کا مقدمہ چلنا چاہیے جو کورونا سے موتے ہوئی ہیں وہ ساڑ جس کے تحت موتے ہوئی ہیں تو آپ نے سنا پوری تمام مددوں پر ہم نے بات کیا پوری بات چیت پر اپنی پرتکریہ ضرور دیجئے کیمرے میں ناشیش کے ساتھ میں بیوٹی گری جنہیت آواز